جو یہ مفتی صاحب نے حرکت شریف فرمائی نا ویڈیو والی مجھے اس کا علم ہوا جب صبح و نو بجے کے قریب مجھے کال آئی دسٹکٹ پولیس آفیسر جو پورے زلے کا انچارج ہے پولیس کا ان کے جو سکیوٹی کے ہیڈ تھے ان کے اسسسنٹ انہوں نے مجھے کال کی انہوں نے پہلے مجھے میسیج کیا کہ سر میں نے آپ سے بات کرنی ہے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں میں نے کہا انہوں کو پھر خود کال کر لی کون سی ویڈیو کیوں لی مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے اور انہوں نے یہ جو یہ کا ہے میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا تاکہ جیلم میں کوئی خون خرابہ نہ ہو کیونکہ ان کے پاس بھی رپورٹیں تھیں ہمارے پاس بھی ہم بے وکوف تو نہیں ہیں میں نے کہا آپ کی کال نہ بھی آتی نا اس طریقے سے نہیں ہم کرتے ہم میں شرافت اور زود تو مولا علی والا ہے لیکن چلاکی اور اشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے ایزاد رکھنا ہاں اینا جیسا میں مدرس سے جانا شروع ہویا ویسے میں میکنیکل انجین ہی رہا ہاں تو انہوں تروڑ کے بھی بڑھایا جائے نا میں تو اٹھے تو زیادہ اوشیہ آ رہا ہاں میں انہوں پتہ ہے تسی کی کام پاڑا سی تسی کیڑے کیڑے مدرس سے اچ کیڑے ڈنڈا بردار تیار رکھے سن اور بریلوی الہدیس سانا نو آن وارڈ لے آسی جی سہارت تیرہ سال سے تو ان کو بانا نہیں نا ملا تر کام ڈالنے گا تو آپ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ خود بلا رہا ہے آجو وہ ناظرہ کیا کرنا تھا ان کو ایک پتہ ہے کسی کام جو گے نہیں ہوتے تو پھر مقابلہ کرتے ہیں تمہاری امام تمہیں کیوں چھوڑ گئی ہے جو یہ بورے لہا کے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اپنی امام کو ویڈیو بنا کے سیٹسفائی کرتے ہیں نا نہیں ہوئی نا اسی لیے تو وہ فون باندھو آتھوڑی دیر بعد مجھے سی ٹی ڈی کی کالا آگی اب یہ سی ٹی ڈی کے کتنے جو ان کے آفیسرز ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں ان کا سر یہ آپ کو پتا ہے ویڈیو میں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے سر اس پہ اب آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے اس سے پوچھیں ان اٹھالیس گھنٹوں میں اسی کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے لائی ویڈیو کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا ہے چوروں کی طرح چھپتا رہے گئے اسے پتا تھا میں نے کام ڈالیا ہے ورنہ اتنا بڑا مفتی جیلم شہر میں آیا ہے کسی ایک جگہ ایک جلسہ نہیں تو جنسیر کھوا دیتے ہیں اس کی اور وہ سی ٹی ڈی والے آفیسرز کو میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے دونوں کو یہاں بلایا ہے حالانکہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ بھی مجود ہے یہاں بیٹی رہی لیکن ہم نے اس طرح تو نہیں لیک کریں گے اور انہوں نے پورا بتایا کہ یہ ادھر رہا جس جس گھار میں اس نے کھانا کھا کے ویڈیوز چڑھائی ہیں نا وہ سب لوگ اس کو آن نہیں کر رہے انکار کر رہے ہیں اور یہ جنہی ساں نہیں پتا اور سب سے بڑے جو ادھر کے مولانا ہیں دیوباند کے فرقے کے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ریٹنگ کے لیے آیا تھا ایک صافی انٹرویو کرنا ہے جی مفتی صاحب کے انٹرویو کرنا ہے یہ وہ تا ریٹنگ کرنا ہے جی ٹور گیا ساڑا کوئی لیڈا دیڈا نہیں سی ٹی ڈی والوں کو بھی ہو اوہ نہیں کوئی کار رہا ورنہ تو یہ جلسہ کراتے ہیں نا ان کا ایک چھوٹی سی مولوی آجا ہے نا پورے شہر میں یہ اپنی وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں اسے پھڑاتے ہیں اس کو پھڑاتے ہیں نا ان کو پتا تھا کام ڈالا ہے چوری چپے رات کو وہ بھی ویڈیو رات کو واپسی بھی رات کو تو میں تو اس کڑگے میں آنے والا نہیں ہوں کیونکہ میری شرافت مولا علی والی ہے لیکن چلاکی اور شہری بنو میاں سے زیادہ ہے مجھے پتا ہے کہ تو تے ٹوڑ جانا سی اتھے دی پولیس اتھے دی جنسیز اور ادھر کے جوڑی شریف میرے پیچھے پڑی رہتی آپ پتائیں جبکہ وہ مجھے آل موس آج سے دو ڈیڑھ مہینہ پہلے اگست دوہزار اکیس میں محرم سٹارٹ ہونے والا تھا تو مجھے جہاں پہ میرے سٹوڈنٹ ہے اڈیشنل ڈی سی جو یہاں کے اب ان کی ٹرانسپر ہوگی ہے وہ ملنے کے لیے آگے اکیڈمی بائی پروفیشن وہ سی ایس ایس انہوں نے کیا اور ویسے میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کی وائی بھی سٹوڈنٹ ہے میری وہ بھی سی ایس آفیسر ہے ان کا سر کل میٹنگ ہو رہی تھی تو ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب سے ملاقات کرنی ہیں لیکن وہ کچھ چمچوں نے کہا کہ وہ بڑا متقبیر ہے وہ کہتا ہے میں آفیسر ہوں جس نے ملنا ہے مجھے آکے ملیں میں نے کہا یار تمہیں میری طبیعت میں یہ چیز نظر آئی ہے میں تو اباہیڈ بائی دا لاؤ ہوں کہتا ہے مجھے پتا تھا کیونکہ میں آپ کو سنتا تھا میں وہاں نہیں بولا میں نے کہا سر مجھے جازت دیں ایک ٹرائی میں بھی مارنا میں نے کہا میں آج ہوں گا صبح ساڑھے دس بڑے ہم پہنچے ڈیڑھ گھنٹے کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ ڈی پی او بھی بیٹھے ہوئے تھے ڈی سی بھی جیلم کے بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی پیچھلے سال جو ایف آئی آر آپ پہ غلط طریقے سے کٹی گی ہم اس کی معذرت کرتے ہیں وہ ڈی پی او یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہے آندہ کوئی ایسی عرکت نہیں ہوگی کوئی بھی ایشو بنا ہم آپ کو فون کر کے انفارم کریں گے اور اس دفعہ انہوں نے کیا سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو رسپانس نہیں کرنا اس طریقے سے پھر میں نے ان کو وہ جو ہم نے آپ کو پتہ رہے ہیں وہ لکھے لگایا جو آٹھ پوائنٹس کا میں نے نیریٹیو تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے والے کو دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے جو ہم نے لوکل پولیس میں پورا کاؤنٹر نیریٹیو بنا گیا وہ میں نے کوپیز دی میں نے کہا ان مولویوں کو اس کے اوپر چنائیں وہ سکام پیپر کے اوپر ہم نے وہ دو پیجز کے اوپر نیریٹیو پورا لکھ کے دیا ہے کاؤنٹر نیریٹیو فرقہ واریت کے خلاف وہ میں نے ان کے حوالے کیا انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آندہ آپ نے کوئی ایشو بنا ہم آپ سے خود رابطہ کریں